نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبتِ رسول جیسے مقدس عنوان ورگفتگو کرنا چاہتا ہوں معزز سامین اس دنیا میں ہزار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتداری رہی ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں لیکن کیوں ہم ان سے محبت ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں جیسا کہ ہم حتمتائی سے محبت کرتے ہیں ہم حتمتائی سے محبت اس کی سخابت کی بنا پر کرتے ہیں ہم فردوسی اور سابی سے عقیدت درتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت درتے ہیں لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے اور میرے پیغمبر کا ہر ہر کمال کامل تھا میں حتمتائی کی سخابت سے انکار تو نہیں کرتا لیکن حتمتائی کی سخابت میرے رسول کی سخابت سے بلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہچایا جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہچایا جس نے ظاہر کو بھی مال امال کیا جس نے باطن کو بھی مال امال کیا جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کی جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے کمالِ حسنِ یوسف پر فقط عاشق زلیخہ تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد جو آج دنیا والے کسی کی ذہانت پرناس کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پرناس کرتے ہیں کسی کی حسن پرناس کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پرناس کرتے ہیں کسی کی دولت پرناس کرتے ہیں تو کسی کی حسار پرناس کرتے ہیں تو میں اس نبی پرناس کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی میرے نبی کے اندر صداقت پی جی جس سے عبو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے میرے نبی کے اندر ثقاوت تھی جس زمانِ غنی سخی بن گئے میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیرِ خدا بن گئے میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیزہ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن فردن پایا جاتا تھا میرے نبی کے اندر نو کی تبلیغ تھی ابراہیم کا عمل و توحید تھا اسماعیل کا عیسار تھا موسیق جلال تھا حارون کا جمال تھا یوسف کا حسن تھا یہیہ کی پاک دامنی تھی جب بہت کائنات نے میرے نبی میں ہر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا میں کہتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اسے پاک دامنی سے محبت نہیں اسے صداقت سے محبت نہیں اسے شرافت سے محبت نہیں اسے عجو انکساری سے محبت نہیں اور جسے نخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں وحشی درندہ ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے اور جسے انسان کی دل میں علفت رسول کی لگن نہیں، نبی کریم کی علفت کا جذبہ نہیں ایسے دلوالا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے فاجر تو ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے دلوالا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستوں مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرما دیالہ یا امینو اہدکم حتی اکونہ احباہ läہی میں والدی و والدی والناس اجمائین تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اولاد سے زیادہ اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو آئیے اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھنا ہے کہ کئی ہمارے دلوں میں اپنے والدین کیلئے اپنی اولاد کیلئے اپنے عجیز و قارب کیلئے اور اس دنیا کے ان سے زیادہ محبت نہیں اور اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے میرے پر پردگار نے بھی فرما دیا اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو آخر میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری لوگوں میں خون کے بچے محبت رسول کردش کرتا ہے ہم دین محمد کے وفادار صفاحی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں